میں جب چار مہینے لگا کے گھر گیا تو چھوٹے بچے بھاگ کے مجھے ملنے آئے تو مجھے دیکھ کے سارے واپس دوڑ گئے کہ بھوت آگیا میری داڑی بھوت آگیا یہ ماحول تھا ہمارا تو جب میں نے داڑی رکھ لی تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہ دے اپنے یا تو مولوی بڑھ گیا سیتا نہیں رشتہ دے تو مبشر کے امی نے اپنی بیٹی مجھے دی اور میری زندگی اس وقت کانٹوں کی سیج تھی میں کانٹوں پہ چل رہا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کانٹوں پہ چلا دی میرے ساتھ اس قدر میری مشکت اور مجاہدے کی زندگی تھی کہ اب میں سوچتا بھی ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے کیسے گزروا تھی ان کی ساری فیملی نے ان کی مخالفت کی اس اللہ کی بندی اکیلی نے سٹینڈ لیا اور مجھے اپنی بیٹی دی اب میں رائیونڈ میں زندگی وقف کر چکا تھا میں جاؤں تو اسے کہاں چھوڑوں گاؤں لے جاتا ہوں تو محول کوئی نہیں زبان ایک نہیں ہے کلچر ایک نہیں ہے ساری چیزوں کے باوجود تنہائی اور تحذیب کا فرق وہ جان لیوہ ہوتا ہے اور یہاں اس کو الگ رکھوں تو پھر اس کی کفالت کون کرے میں تو رائیونڈ میں ہوں دو مہینے کے بعد بھی چھوٹی مانگتے دی تو ڈانٹ پڑتی تھی کہ اتنی جلدی جانا چاہتے ہو شادی کے بعد دو ہفتے گزار کے میں رائیونڈ گیا تو عبدالعاد صاحب نے میری کلاس لی کہ تُو دو ہفتے لا کے آگیا ہے اتنی دیر کر دی تھی تو ایسا محول تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر رکھا میرے بچوں کو سنبھالا چودہ برس جب تک وہ بڑے نہیں ہوئے میں الگ نہیں ہو سکتا تھا جب وہ بڑے ہوئے تو پھر میں نے الگ اپنی ترتیب بنائی چودہ برس نوازوں کو سنبھالنا شادی کے بعد اور ایک چھوٹے سے کوارٹر میں کوئی محل نہیں تھا کوئی مالدار نہیں تھے سفید پوشتے بالکل یہ احسان میری نسلیں بھی نہیں چکا سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالی شان درجات نصیف فرمائے پھر میں بیرون کے سفر جا رہا ہوں بچوں کو سنبھالنا میں اور میری بیوی ہم دونوں مل کے جا رہے ہیں چار مہینے کے لئے پیچھے میرے بچوں کو سنبھالا ہوئے دو دفعہ میرا سفر چار چار مہینے کا ہوا پھر حج کے سفر ہر سال پیچھے بچے اکیلے ان کو مدسر سنبھالتا تھا مبشر سنبھالتا تھا اور ان کی بہنیں ان کی والدہ یہ پورا خاندان انہوں نے میروں پر اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ میں مرتے دن تک اس بوجھ کو اتار نہیں سکتا ہوں اس کا میں حق نہیں ادا کر سکتا ہوں اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنرل نصید فرمائے ایسا کوئی نہیں کرتا ہے شادی کے بعد بیٹیاں بوجھ بن جاتی ہیں لیکن اس نے چودہ برس اس بوجھ کو اٹھایا خوشی کے ساتھ اٹھایا ان کے والد اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے وہ اللہ کے ولی تھی ان کو دنیا سے رغب دونوں میاں بیوی کو دنیا سے رغبت ہی کوئی نہیں تھی بہت اچھی زندگی گزاری بہت اچھی آخرت بنائی اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے یہ اس طرح کے بوجھ اٹھانے والی ایمان کوئی کوئی ہوتی ہے باپ کوئی کوئی ہوتا ہے اور حضرت کے کوئی دنیاوی کوشادگی بھی کوئی نہیں ہے تنگی ہے تو اللہ ان کو کروڑ کروڑ درجہ جنت نصیب شبائے میں جو اس دنیا میں پھرنے کے حوصلے میرے اندر آئے تو ان کی وجہ سے اگر میرے بچے سنبھالے نہ جاتے تو میں تو سفر نہیں کر سکتا میرے بچے کے ماموں نے خالاؤں نے نانی نے نانا نے بچوں کو سنبھالا اور میں پوری دنیا میں اللہ نے مجھے پھرایا اور اللہ نے میری آواز کو پورے عالم میں پہنچایا لگایا اور والدین چلے جائیں تو ان کے لئے اس حالِ سواف کرتے رہنا چاہے میرے والد فوت ہوئے تو میں نے دس نفل ان کے لئے پڑھنے شروع کی یہ روزانہ پر میری والدہ فوت ہوئی تو دس نفل ان کے لئے شروع کی یہ پچھلے دنوں میں بیمار ہو گیا ہوں سردرد کی وجہ سے تو میرے نفل چھوٹ گئے تو میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہہ رہے ہیں میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہے اسے کہہ رہے ہیں میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہے ساری زمین دھتے انہوں دے دیتی ہے میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہے میرے آنکھ کھولی تو مجھے فوراں پتا چلا کہ میرے نفل چھوٹے ہوئے ہیں تو سردرد کی وجہ سے میں پڑھنے پا رہا تھا تو اب جو تلافی ہے وہ ہے عیسالِ سواف سے ان کے لئے آپ نفل پڑھیں صدقہ دیں دعا کریں بین بھائی آپس میں محبت سے رہیں اس سے والدین کی روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اللہ ملک الحمد کما انتا اہلو فسلی علی محمد کما انتا اہلو وفلونا ما انتا اہلو انکا اہل التقوی و اہل المغفر اللہ مغفر لہا و رحمہا و عبدالہا دارا خیرا من دارہا و مالا خیرا من مالہا و اہلا خیرا من اہلہا یا اللہ تو ام مغشر اور ام مدسر کو دنیا آخرت کی عالی شان درجات نصیف فرما ان کی قبر کو روشن فرما دونوں میاں بیوی کو آلہ اللہین میں جگہ نصیف فرما جنت الفردوس ان کا مقام بنا دنیا میں جو ان کے انسان بشر کمیاں کتائیاں ہوئیں وہ اپنے فضل سے معاف فرما اور جت اجالہ ساری سارا سارا دن وہ قرآن پڑھتی تھی ہم اس کے گواہ ہیں اور جس کا قرآن کے ساتھ دل لگ جاتا ہے وہ تیرا محبوب بن جاتا ہے وہ تیری محبوب بن دی تھی کہ سارا دن قرآن پڑھنا دو دن میں تین دن میں قرآن ختم کرنا ان کی اس نیکی کو قبول فرما اور ان کو جنت الفردوس کے بھی عالی مقام نصیف فرما ہمارا ہم میں سے جتنوں کے والدین تیرے پاس آگئے ہیں سب کی بخشش فرما ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما اور جتنا ہم یہ مجمع بیٹھا ہے جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیف فرما رسول اللہ تعالی نبی کریم آمین موسیقی